اس میں باجوبند گر گیا ہے یہ بھجن سنائیں گے بھائی سوڑا پہلے ستسنگ سنو یہ بھجن وہاں بھی کہا جاتا جب ہولی ہوتی ہے لیکن ریلی ابھی ہولی نہیں ہے آپ سوڑا ستسنگ سنو میں نے آپ کو پچیسوہ دوہا بولا ہے کتنا دوہا پچیسوہ رامین کھولو جا کر کے اور پچیسوہ دوہے میں لکھا ہے بیدھی ہری ہر جاکو دھیان دھرت ہیں یہ ارتھ ہے اس دوہے کا بیدھی مانے برمہ ہری مانے بسنو اور ہر مانے شنکر یہ بھی اس کا دھیان کرتے ہیں کس کا؟ بھگوان کا برمہ بسنو محیز بھی دھیان کرتے ہیں بیدھی ہری ہر جاکو دھیان دھرت ہیں منی جن سہزا ٹھاسی منی لوگ ہیں یہ منی یہ منی رشی منی لوگ ہیں یہ بہنیں بیٹھیں ہیں ہمارے میں نے دوسری بہن سے کہا چلو نا بھائی جی کہہ رہے مہت بھائی تم جاؤ میں نہیں جاؤں گی ہمیں میں نے کہا کل چلوں گی میں نے کہا چھا ٹھیک ہے چلو کل اور بھی بہن جی آئیں گی یعنی کہ جیسے بہن جی اور بھی کل آئیں گی آپ سب ماتیں بہنیں اپنے اپنے ساتھ میں کم سے کمی بیس بہنوں کو لے کر کے کتنا بڑا مہدانے وہاں تک بھر جائے گا بیس بہنوں کو آپ کتنے لاؤ گے جی تیس آپ دس بڑھا کر کے لاؤ گے تیس بھائی آپ کے ساتھ میں آئے گا ایک بھائی کے ساتھ میں آپ کے ساتھ میں بیس بہنیں آئے گی ایک بہن کے ساتھ میں یہ بھرنا ہے کل پہلے تھوڑا سا آپ سمجھ لو تو آپ سمجھاؤ گے لوگوں کی مہتما جی کیا سمجھانے آئے آپ سمجھا رہے ہیں سب لوگ ایک دوہے کو سمجھ لو رامائن کا اور ایک دوہا سمجھ لیا تو بھاگوت گیتہ رامائن اپنی ساتھ سیو پران سب سمجھ میں آ جائے گا برم رام تے نام بڑ رام برمہ ویسنو مہد سے بھی بھاگوان کا نام بڑا ہے یہ مہتما جی سمجھ میں نہیں آرہا کیا بول رہے ہو آپ برم رام تے نام بڑ بردہ یک بردان یہ بردینے والے ہیں برمہ ویسنو مہد یہ بردینے والے ہیں ماتا ویہنو لیکن ان کو بھی وہ نام بڑ دیتا ہے ان کو بھی وہ بھاگوان بڑ دیتا ہے کون ہے بیدھی ہری ہر سور سرب دوسری جو پائی بیدھی ہری ہر جاکو دھیان دھرت ہے مونی جن سہس اٹھاسی نیمی سہر نیک کے اندر میں اٹھاسی ہجار رشی ہیں مونی جن سہس اٹھاسی سوئی ہنس تیرے گھٹ بھیتر سوئی ہنس تیرے گھٹ بھیتر الگ پروش آبی ناسی پانی میں میر پیاسی پانی میں مچھلی پیاسی ہے ایک بہن کے پاس گیا ایک دکھی تھا میں بہت دکھی ہوں کسی نے کہا وہ سرور میں ایک مچھلی رہتی ہے وہ بتا دیکھی بھاگوان سنکر کے پاس گئے تو کہا میں خود پریشان ہوں میری پتنی کا واہن جو ہے وہ سیر ہے اور میرا واہن بیل ہے اور یہ دونوں مل جاتے ہیں جو آفت آ جاتی ہے اور میرے بیٹے کا ایک کا ہے چوہا اور ایک بیٹے کا ہے مور اور میرے گلے میں ہے سام جب یہ ملتے ہیں تو چوہا درتا ہے کہ کہیں میرا کام نہ کر دیئے اور ادھر جو ہے سرب درتا ہے کہ کہیں مور مجھے نہ کھا جائے ہم پریسان ہیں ہم کتھ دکھی ہے تو وہ مچھلی کے پاس گیا پانی کے میں سرور میں مچھلی نے دیکھا بھئیہ آ رہا کہہ رہا ہے بھئیہ کیا بات ہے کہہ رہا ہے آپ کے بارے میں لوگوں نے بتایا ہے کہ پانی میں ایک بہن رہتی ہے مچھلی وہ بتاتی ہے سچھی ہو جاؤ گے ارے کہا بھئیہ تم کو کسی نے غلط ایڈرز بتا دیا میں تو خودی پانی میں پریسان ہوں کہا کیوں کہا پیاسی رہتی ہوں پانی سے پانی سے پیاسی رہتی ہو کہہ رہا ہے ہا بھئیہ پانی میں رہتی ہوں لیکن پانی سے پیاسی رہتی ہوں کہا یہ تو میں بکا دوں گا کہا بھئیہ پھر تو میرے قسمت کھل جائیں گے میں تو پانی میں رہتی ہوں پانی سے پیاسی رہتی ہوں کپل بھئی مائک دیکھو مائک دیکھو مائک نہ کر جائے گی اوم کرن کی پتنی آتی آنکھوں میں اگر آپ نے سر جھکا لیا تو بھئیہ موبائل مت دیکھو موبائل نے بگاڑ دیا سب لوگوں کو موبائل میں کچھ نہیں ہے ہمارا آپ کا دماغی موبائل ہے آپ جو سوچو کہ وہ موبائل میں آ جائے گا موبائل کے طرف مت دھیان دو موبائل تو بگاڑ دیا سب لوگوں کو بیراغ بیراغ سب ختم ہو گیا موبائل نے بگاڑ دیا سب کو اور پیسہ ملتا ہے جو غلط کام کرتا ہے اس کو پیسہ ملتا ہے بتائی بھائی بھائی کیا سماج آ گیا جو غلط کام کرتا ہے اس کو پیسہ ملتا ہے کیا یار دماغ ہو گیا یہ جو آنکھیں ہیں یہ بگاڑ رہی آپ یہ آنکھوں میں من کا باس ہے آنکھوں میں من کا باس ہے ادھر دیکھو ادھر من چلا گیا ادھر دیکھئے ادھر من چلا گیا ادھر من جا رہا ادھر نظر پھر رہی ہے ادھر ادھر من جا رہا ہے من کا باس کہاں ہے آنکھوں کی پتلی میں اور آنکھوں کی پتلی کو کہاں لگا دیا آپ نے موبائل میں دیدھی تیرا دیور دیوان کیا یار آپ کر رہے ہو تو آپ کا من بگڑا من بگڑا تو شریر بگڑ گیا چلو کدھر چلنا ہے تو کہاں وہاں جانا من نے کہا شریر چل پڑا ہمارے سنت کہتے ہیں من کو جانے دو شریر کو من جانے دو لیکن شریر نہیں جا رہا ہے تو حلوہ پوڑی کھانا ہے تو حلوہ پوڑی کھانے لگے حلوہ پوڑی کھانے کے لئے ڈاکٹر نے منہ کیا موں کی دال کھاؤ اور پھل کا کھاؤ اب آپ حلوہ پوڑی مار رہے ہیں تو ڈاکٹر نے منہ کیا ماتاؤ بیلو اپنے من کو بگاڑو مت اس من کو ستسنگ میں لگا دو تو کیا دوہا بتا رہا تھا میں پچیس ہوا دوہا آپ رامین پڑھنے والوں سے پوچھو نا بھیا کہ ہمیں سمجھا دو دوہا برم رام تے نام بڑھو ان سے بڑا بھگوان کا نام ہے یہ تو بھگوان ہے بھگوان رام بھگوان ہے بھگوان شنکر بھگوان ہے بھگوان کرشن بھگوان ہے برمہ جی بھی بھگوان ہے سرشتی کے رشنے والے ہیں ان سے بھی بڑا وہ بھگوان کا نام ہے کون سا نام ہے بھئی پوچھو نا آپ لوگوں سے اور یہاں پر پرگرام لگاؤ رام کرت مانس کے اوپر مانس پر وچن ہوگا یہاں چلنے دیجئے ٹائم لے لیجئے سومبار سے سکروار تک سومبار سے سکروار تک لے لیجئے میں پانچ گھنٹے میں کل آ گیا تھا میں سام کو سفسنگ کروں گا چار بجے تک بیٹھوں گا اور آٹھ بجے تک یہاں آ جاؤں گا سومبار سے لے کے سکروار تک سناو لوگوں کو اس کا پن ملے گا آپ کو رام چارت مانس کو پڑھنے والی ساری دنیا پڑھ رہی ہے لیکن رام چارت مانس کی دوہائی ہی نہیں ہی سمجھ پا رہے ہیں ایک چوپائی سمجھ لوگ ایک چوپائی شرف کون کی چوپائی ہے کرو کہاں لگ نام بڑھائی رام نا سکہ ہی نام گل رائی رام ایک تا پس کیتاری رام ایک تا پس کیتاری نام کوٹی کھل کمت صداری نام کوٹی کھل کمت صداری تلسیدہ جی کہتے ہیں میں نام کی بھگوان کے نام کی کہاں تک بڑھائی کروں رام بھی تھک جاتے ہیں نام کی مہیمہ گانے میں مطلب رام سے بھی بڑا نام ہے برمہ سے بھی بڑا نام ہے بسنو سے بھی بڑا کون نام ہے بھئیہ یہ تو سب سے بڑے ہیں برمہ بسنو مہین تو بڑے آئی ہیں ان سے بھی بڑا وہ کون نام ہے بھائیو تو تلسیدہ جی کہتے ہیں کہ میں نام کی بڑھائی کہاں تک کروں رام بھی تھک گئے رام نہ سکے ہی نام گنگائی رام ایک تا پس کیتاری رام جی نے اپنے چرن اہلیہ کے اوپر رکھا اس کا ادھار ہو گیا لیکن نام نے کرڑوں کی کونتیز ادھار دی وہ نام کیا ہے یہ دوہے میں ارث ہے پچیس وان دعا اور دو نمبر دوہا دو نمبر دوہا دو نمبر دوہا بالکانڈ کا دو نمبر دوہا ایک پچیس وان دعا پوچھ لو رامین پڑھنے والوں سے میں میں گناہوں سے جن کو آپ پوچھ لوگے میں ان سے گناہ جاننا چاہتا ہوں میں تو اس لیے مہاتمہ بنا ہوں کہ مہاتمہ بننے سے سر کی خجلی ختم مون موڑھا سفائی انٹینہ ہے یہ انٹینہ موبائل کا انٹینہ ہے یہ آپ اس کو ساتھ کر دو خجلی ختم جن کے بڑے بڑے بال ہیں ادھار جاہے ادھار جب ایک آنت میں آپ پہنچیں گے تو جن سی خجائیں گے خوب من لگا ہے کیوں خجا رہے ہو اتنا کہا رہا مہاتمہ بڑے 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 خجلی خانے پینے کو حلوہ ملے لوگ کہے مہاراج مون مڑانے سے تین مون سر کی مٹے خاج خانے پینے کے لئے حلوہ پوڑی ملے لوگ کہے مہاراج آؤ مہاراج آؤ مہاراج مڑانو آپ لوگ مڑانو آپ مڑانو دو دو نمبر دعا سمجھ لو نا دو نمبر دعا میں جان لوں گا ان سے میں تو اس لئے مہاتمہ بن گیا کہ کچھ نہیں لے کہیں جان دو نمبر دعا ہے رامائن کا بالکانڈ کا بڑے بڑے رامائن پڑھنے والوں سے پوچھو سنے ہی سمجھیں جن مدیتمنہ یہ دو نمبر دعا سنے ہی سمجھیں جن مدیتمنہ مجھے ہیتی انراغ مائک والے بھائیوں سے بھی کم گا آپ مائک جگہ جگہ لگاتے ہو بکتاؤں کا کتھا بھی سنتے ہو یہ دو نمبر دوہا پوچھ لو نا ان لوگوں سے سنے ہی سمجھیں ہی جن مدیتمنہ جن مانے سب مجھے ہیتی انراغ لہائی چار پھل اچھت تلو سادھو سماج پریاغ جو سنتا ہے سمجھتا ہے اس کو چار پھلوں کی پرابتی ہو جاتی ہے سنترا موسمی ناریہ انگور نہیں یہ سڑ جائیں گے وہ اچھت ہیں اچھت مانے سڑتے ہی نہیں کون سے پھل ہیں جو کبھی سڑتے ہی نہیں چار پھل ہیں نمبر دو نمبر دوہا جاؤنا ماتاو بہنو رامن لے کے جاؤ دو نمبر دوہا بتا دونا بھئیہ گعانی ہے کتن لوگوں کو گعان ہے ہاتھ اٹھائیے کتن لوگوں کو گعان ہے کتن لوگوں کو گعان ہے بھئیہ تم تو سارے کے سارے گعانی بیٹھے ہو یہاں تو جب سب کے سب گعانی ہیں تو پوچھو لوگوں سے جہاں لوگ ان چیز کی چلچہ کر رہے ہیں جہاں کتھاں ہو رہی ہے جہاں بھاگوات ہو رہی ہے بھاگوات اچاریت سے پوچھو دو نمبر دوہا چار پھل کی پراؤتی ہو جائے گی اور جو کبھی سڑتے نہیں کیا ہے وہ پوچھو نا دو نمبر دوہ دو نمبر دوہ پچیس نمبر دوہ پینتالیس نمبر دوہ پینتالیس نمبر دوہ کتنا پینتالیس نمبر دوہ بھگوان رام ایو دھیا واشیوں سے کہہ رہے ہیں ایو دھیا واشیوں میرا نام رام ہے میرے بھائی کا نام لکشمن ہے سمیترا ماتا کا لڑکا سمیترا بھائی جی جو آسر میں رہتی ان کا لڑکا لکشمن جی ہم انہی کے بچے ہیں سمیترا ماتا کے سمیترا بھائی جی لکشمن کی ماں کا نام سمیترا تھا رام جی کہہ رہے ہیں میرا نام رام میرے بھائی کا نام لکشمن اور چھوٹے کا نام بھرت اور چھوٹے کا نام سترگن یہ ہمارے شریر کے نام ہے بھگوان کا نام کپت ہے یہ بھگوان رام کہہ رہے ہیں پتر کانڈ کے پہنٹالیس دوہے میں یہ جا کے رامین پڑھنے والوں سے پوچھ لو نا تم پوچھ نہیں سکتے ہو کیا روٹی کھانے کے لیے بھائی جی بنے ہو بھینجی بنے ہو پوچھو بھائی جی تو سمجھائیں گی آپ لوگ بھی بھائی جی ہیں تھوڑا فرق ہے کپڑے کا فرق ہے رنگ بھی رنگے کپڑے پہنتے آپ یہ ایک ہی کپڑا پہنتے فرق ہے لالی میرے لال کی جسے دیکھوں تیت لال لالی کھوجن میں گئی تو میں بھی ہو گئی لال یہ تو لال ہے تم رنگ بھی رنگے ہو پوچھو نا اور ہوں ایک گپت مت یہ بھگوان رام کہہ رہے ہیں ایو دھیا وانشیو میرا نام رام ہے میرے بھائیوں کا نام یہاں ہے اور بھگوان کا نام گپت ہے سب ہی کہوں کر جور ہاں جوڑ کے کہہ رہا ہوں سب سے یہ بھگوان رام کہہ رہے ہیں جاننا چاہیے کی نہیں جاننا چاہیے شنکر بھجن بنا لر بھگت نپا بہی مور شنکر نے جو بھجن کیا اس کو جان لو ادھر نارج جی کو مہو ہو گیا نارج جی کہہ رہے ہیں بہت تکلیف ہو رہے یہ پربو میں نے اُلٹا پُلٹا بول دیا آپ کو میری اچھا پوری نہیں ہوئی جب آدمی کی اچھا پوری نہیں ہوتا نارج جی کہہ رہے ہیں پربو ہردہ بہت جل رہا ہے کیا کروں تو بھگوان کہہ رہے ہیں جب ہوں جائی شنکرشت ناما جب ہوں جائی شنکرشت ناما جب ہوں جائی شنکرشت ناما اوہ یہ اکھر دے میں جب ہوں جب ہوں جب ہوں جب ہوں اب ایک ایک توپہ ایک تو سمجھا دونا لوگوں کو سمجھ لونا بھگوان کہہ رہے ہیں نارج جاؤ سنکر جس نام کو جبتے ہیں یہ نہیں سنکر سنکر جبو اس دوہے کو پڑھنے والے جا کے سنکر سنکر کرنے لگتے ہیں جب ہوں جائی سنکر ستنامہ سنکر جی سنکر جی ام نمشوائے سنکر جی کرنے لگتے ہیں غلط غلط کر رہے ہو سنکر نے جو نام جپا بھگوان کہہ رہے ہیں اس نام کو جپو جپ ہو جائی سنکر ستنامہ جو سنکر بھگوان نے ستنام کو جپا ہے اس کو جاؤ جپو اور تمہارے ہردے میں طورت آرام ہو جائے گا ٹو پلس ٹو ایکل ٹو فور دو اور دو چار من پلس آتما ایکل ٹو سانتی من کو پلس کر لو جوڑ لو بہن جی لوگوں کو بتاو نا ان کا ٹھیکہ ہے کیا ٹھیکہ ہے ان کا تو تمہارا ٹھیکہ نہیں ہے تمہارا ٹھیکہ کیا کھانا بنانا اور خواہ پی کے مرک چلے جانا یہ کام ہے ہری ممی لوگو بہن جی لوگو تھوڑا ہوشیار بن جاؤ آپ لوگ بھی ہوشیار بن جاؤ اچھا ہوشیار میں سے ہوکو نکالو کیا رہے گا جی سیار پھو میں سے ہوکو نکالو ہوشیار میں سے ہوکو نکالو کیا رہے گیا اگر آپ میں سے ہم میں سے بدھی کو نکال دیا جائے تو ہم پسو ہیں پسو ہیں اگر ہمارے ان کے بدھی بیویک ہٹا جیا جائے ہیت 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 پسو پکشی جانا ہیت 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 تلشیدہ جی کہتے ہیں ہتھ انہتھ اچھا بڑا پسو بھی جانتا ہے کہ میرا اچھا ہونے والا ہے مجھے اچھا مال ملنے والا ہے یہ وہ بھی سمجھتا ہے چاہے بہن ہے چاہے بھائی ہے منس طولہ ملا ہم آپ کو گیانی بنو نا لوگوں کو گیانی بنو تم تو حلوہ پوڑی کھا رہے ہیں پڑوسی بھوکا ہے بھوکا پیاسا رہا پڑوسی تُو نے روٹی کھائی کیا ارے آپ تو سمرن کرتے ہو باقی لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے اُن کا کیا ہوگا ایک کوئے میں گر گیا جاندے نا بھائی ایک کوئے میں گر گیا کون اندھا بیک تھی اس کی آنکھ نہیں تھی اور ایک نے کوئے خدایا پانی پینے کے لئے اور ایک دیکھ رہا تھا کہ کوئے میں اندھا گرنے والا ہے بتاؤ دوست کس کا ہے تین میں سے کس کا دوست ہے اندھا گر گیا کس کا دوست ہے دیکھنے والے کا تو آپ کتنے بھائی بہن بیٹھے نا دیکھنے والے ہو ساری دنیا کوئے میں گرنے والی ہے دوست کس کو لگے گا بتاؤ کس کو دوست لگے گا بچاؤ بچاؤ رام نام کے ہیرے موتی سنت بکھیرے گلی گلی لے لو رہے کوئی رام کا پیارا آواز لگائیں ایسی ایسی بہنیں تیار کرو سو بہنیں ہلچال مچا دیں گے پورے شفرہ مہوں میں ہلچال مچا دوں گا وہ بڑیا گراؤنگ ہے اور اس سے بڑے بڑے گراؤنگ ہوں گے سیٹنگ کرو اس گراؤنگ سے اس گراؤنگ میں اس گراؤنگ سے اس گراؤنگ میں اس گراؤنگ سے اس گراؤنگ میں سومبار سے سکروار پہلا نہیں پہلا نہیں دوسرا بھی نہیں تیسرا اور چوتھا لے لو میرے سے پہلا سختہ چھوڑ دو دوسرا سختہ چھوڑ دو یہ میرے پروگرام بک رہتے ہیں تیسرا اور چوتھا سفتہ لے لو لگا دو پروگرام بھائی جی کو کہہ دوں گا میں بڑی بھائی جی کو گاڑی بھیل دوں گا بھائی جی جاؤ تم ستسنگ کرنا سامبار کو وہاں بھائی جی کو گاڑی لے کے آ جائے گا گوپل بھائی گاڑی دینے بھائی گوپل بھائی تم سو رہے ہو ایک بھجن سنائیں گے گوپل بھائی گر گیا بھاجو بن وہاں گر گیا کہاں ریلی میں بھاگوان کی بھجن سنائیں گے پانی پھلا دو بھائی بولیے سری شدگرو دیم مہاراج پانی پھلا دو بھائی بھائی بھجن گاؤ